موسیقی جبکہ آٹھ زخمی ہوئے ترجمان پنجاب پلس کے مطابق پلس کی دو گاڑیاں ہفتہ وار ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہی تھی ایک گاڑی خراب ہوئی تو ڈاکوں نے راکٹ سے حملہ کر دیا حملے کے وقت دونوں گاڑیوں میں بیس کے قریب احلکار تھے پنجاب پلس نے پانچ لاپت احلکاروں کو بازیاب کرا لیا وزیراعلا پنجاب نے کچھے کہ ڈاکوں کی گرفتاری پارے نام مقرر کر دیا ہائی ویلیو ٹاگٹ ڈاکوں کی سر کی قیمت ایک کروڑ روپے مقرر خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے نام مقرر کیا گیا پنجاب اور سندھ پولیس کچھے کہ ڈاکوں کی خاتمے کے لیے مکمل رابطے میں مریم نواز کے ہدایت پر پنجاب پولیس کا برک رکتار ایکشن راکٹ حملے میں ملاب وز گینگ کے خلاف پھرپور جوابی آپریشن گینگ کا سرخونا بدنا میں زمانہ ڈاکوں بشیر شہر حلاک ڈاکوں نصیر اور گدی کوش اور افمینہ سمیت پانچ ڈاکوں شدید زخمی وزیر علیہ مریم نواز کی بشیر شہر کو حلا کرنے والی پولیس ٹیم کو شاہب باوش کہا کچھے کے علاقے کو ڈاکوں سے پاک کرنے کا آزم پورا کریں گے پولیس شہدہ کی قربانی نہیں بھول سکتے مریم نواز کے ہدایت پر سیکریٹری داخلہ کی رحیم یار خان آمد اسپتال میں زخمیوں کی فردن فردن آیادت کی حوصلہ بڑھایا وزیر علیہ سندھ کا سوگو اور خاندانوں سے سارے تازیت مراد علی شاہ کے سندھ پولیس کو ہائی علیت رہنے کی ہدایت پنجاب پولیس کو درکار مدن فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی سادر آسف علی زرداری وزیر آسم شہباز شریف کی پولیس پر حملے کی مضمت پولیس روانوں کی شہادت پر دکھ اور غم کا اظہار حملہوروں کے خلاف اوری اور موثر کاروائی کی ہدایت سادر نون لیک نواز شریف کا شہید پولیس اہلکاروں کو سلام ایکسپر پیغام میں کہا پولیس اہلکاروں کی شہادت کی خبر سن کر دلی رنچ ہوا عوام کے تحفظ کا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہونے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں دکھ کی اس کھڑی میں میری ہمدردیاں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں چیئرمن سینیٹ یوسف رزا گلانی پی پی چیئرمن بلاول بھٹو حمزہ شہباس کے بھی حملے کی مضمت ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی کی شیخ زیادہ سبتال میں زخمی اہلکاروں کی آیادت محسن نقوی نے کہا آپ پنجاب پولیس کے بہدر ثبوت ہیں آپ کے عصم اور حوصلے کو سراتا ہوں شہید پولیس اہلکاروں کو تم غائش شجا دیا جائے گا کچھے کے علاقے میں پولیس پر ہم نے سے پہلے کی ویڈیو اس منظریام پر آگئی پولیس اہلکار ایک دوسرے سے مزاق کر رہے ہیں لگتا ہے آج شہید ہو جائیں گے لگتا ہے ہمارا آخری وقت ہے جہاں ہم رات میں موجود ہیں یہاں دن کو بھی کوئی نہیں آتا دن کی ویڈیو میں بھی اہلکار آپ اس میں شہادت کی باتیں کرتے رہے ایران ٹریفک حادثے میں جامحہ کٹ آئیس پاکستانی زائرین کی مگتیں آج سکھر پہنچیں گی مگتیں سی ون تھرٹی کے ذریعے لائے جائیں گی تیارہ ایران روانہ پندرہ زخمیوں کو بھی خصوصی پرواز میں سکھر لائے جائے گا صبح وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا ہے بلاول بھٹوز ادارے کے خصوصی تابون سے زائرین کے جسد خاکی پاکستان لائے جا رہے ہیں خصوصی تگاری کے ذریعے جائے کب آبادے بیس پہنچیں گے ادھر ورساک کو پیاروں کی مگتوں کا انتظار کانکورٹ کے ایک ہی خاندان کے چھے افراد بھی جاوہاں ہکھ ہونے والوں میں شامل شدید زخمی ایران میں ہی زیر علاج وزیر آلہ سندھ کا شہدہ کے بلاساک کو پچاس لاکھ روپے فیقس دینے کا اعلان زخمیوں کو دس لاکھ روپے فیقس دیے جائیں گے وزیر آسم کا سمیڈا بوٹ کے غیر فال ہونے پر اظہار برہمی سی ایو کی فوری تائیوناتی کے لیے اقدامات کی ہدایت شہباز شریف کی سیرے صدارت سمیڈا سے مطالق اس لاس وزیر آسم نے کہا چھوٹے اور درمیانے درچے کے کاروبار ملکی معشد میں ریڈ کی حدی کی حیثیت رکھتے ہیں معشد کے لیے انتہائی اہام اداروں کے بوٹ کی تشکیل فوری طور پر کی جائے حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے پر گوھر قائمہ کمیٹی برائے سنت و پیداوار کا اشلا سیکیٹری سنت و پیداوار کا کہنا رائٹ سائزنگ کے تحت پیداوار کے حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا سوچ رہی ہے رائٹ سائزنگ کمیٹی کے فیصلے کی منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجوائے جائیں گے ہراول پنڈی ٹیسٹ میں تیسرے دن کا کھیل جاری بنگلہ دیش نے پانچ وکٹو کے نقصان پر تین سو دو رنز سے زائد رنز بنا لیے ایک سو چھالیس کے قریب رنز کا ٹرائل باقی شاکمان اسلام نروس نائنٹیز کا شکار تیرانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے مومین الحق نے سینسوری بنا کر آؤٹ نصیم شاہ کی گیند پر محمد رسوان نے زاکر حسین کا شاندار کیج پکڑا خورم شہزاد کے دو شکار پنڈی ٹیسٹ کے آخری دو دنوں کے لیے ارشائقین کے داخلہ مفت ہوگا سناختی کارٹ ساتھ لانا ہوگا پی سی کے مطابق ہفتے اور اتوار کے ٹکٹ لینے والوں کو ادائی کی جائے کی سکواش ٹیمپین جانگیر خان ایک اور اعزاز حاصل کر گئے اقوامی متحتہ نے ایک ہزار سال کے بہترین کھلاڑیوں میں شامل کر لیا لگتار پانچ سو پچپن مات جیت کر گینیز بک آف وولڈ ریکارڈ کا حصہ بن چکے جانگیر خان پانچ سال تک ناقابل شکست رہے شہبار وولڈ اوپن ٹائٹل جیتا دس مرتبہ بریٹش اوپن چیمپینشپ پاتے رہے مونسون بادل ابھی مزید برسیں گے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ہوا کا کم دباؤ مغربی بنگال میں موجود اگلے دو روز کے دوران مغرب کی جانے بڑھے گا اتوار سے انتیز اگست کے ترمیان کراچی سمی دہی سندھ میں بارش کا امکان سندھ اور بلکشستان کے نرشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ادھر لاہور میں پھر بادل برس پڑے مختلف فلاکوں میں بارش ملک میں منکی پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ ترجمان وزارت سہت کے مطابق کیس خلیجی ملک سے علامات کے ساتھ آیا تھا پشاور ائرپورٹ پر ہیلتھ ڈیسٹ میں مریض کو سبتال منتقل کیا مشتبہ شخص کا منکی ٹیسٹ مصبت آیا نوکٹر مختار احمد برس کا کہنا ہے وزارت سہت صورتحال کی مسلسل نگرانی یقینی بنا رہی ہے تمام ائرپورٹ پر سکرینی گرساویلنس کا محصر نظام موجود ہے سپریم کورٹ نے چھ سال تاخیر سے اپیل کا فیصلہ کرنے پر معذرت کر لی وزیر آباد میں دو افراد کے قتل کا کیس ٹیپ جزنس کی سربراہی میں پانچھ اکنی شریعت ابلٹ بنچ کا تحریری فیصلہ جاری لکھا اپیل کا فیصلہ کرنے میں چھ سال کی تاخیر پر معذرت خواہ ہے انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو بھی اپنے فرائز کا علم ہونا چاہیے بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا آشوریت بنچ طویل عرصت قیر فعال رہا اسلام آباد ہائے کورٹ میں لاپتہ افراد کیسز کی سماعت دالت نے ریمارکس دیئے بظاہر لگ رہا ہے حکومت ہی جبری گمشنگیوں کی بینیفیشوری ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا چیف ایک ایزیکٹیف کو معاملات کا پتہ ہے پھر بھی لوگ جبری لاپتہ ہو جاتے ہیں تین با ہو گئے دو بندے جبری لاپتہ ہیں ان کے خاندان پر جو گزر رہی ہوگی ہمیں اندازہ ہے ملک کی کتنی بدنابی ہو رہی ہے ان کو اندازہ نہیں ڈاکٹر بابر عوان کی وزیر عظم کو عدالت بلانے اور سخت آرڈ پاس کرنے کی استدعہ جسٹس گل حسن نے کہا ہم نے ایک پروسیس کے مطابق اٹانے جنرل کو بلائیا تھا اگر حکومت کو ڈیو پروسیس فالو نہیں کرنا تو کیا کہہ سکتے ہیں میں اس کیس میں آرڈ پاس کروں گا عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو منگل کو طلب کر لیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی نیب تختیشی آفیسر عمر ندیم پر جسوی جرہ نیب تختیشی آفیسر پر جرہ آئندہ سماعت پر مکمل کی جائے گی بانی پیٹیر بوشا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا سماعت احتساب عدالت کے جز ناصر جاویز رانہ نے ادھیالہ جیل میں کی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر برا اقتصادی تعاون اور ترقی کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرہ کرنے کے عزم کا عیادہ وزیرعالہ نیے جرمنی کے جانب سے سہلاب زدگان کے لیے 91 اشوار یا ایک ملین یورو کی امتاد پر شکریہ دا کیا ملاقات میں کلین انرجی اور کلامیٹ فرنڈلی پروجیکٹس میں اشتراک پر بھی اتفاق مریم نواز نے کہا کہ پاک جرمن تعلقات دن با دن بہتری کے جانب بڑھ رہے ہیں موسمیاتی تببیلی اور محولیاتی آلودگیہ کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے ملکی ترقی میں خواتین کے معاشر کردار کو بڑھانے کے لیے پورا عزم ہے حیدر آباد میں 90 ہزار میں سے 54 ہزار بچوں نے آئی ٹی ٹیسٹ پاس کیا گواہ نسند کامران تسولی کی نیوز کانفرنس کہا آئی ٹی ٹیسٹ کے لیے روزانہ بچوں کی طرف سے ای میلز آتی ہیں اگلا ٹیسٹ سکھر میں ہوگا سکھر میں بتایا جائے گا کہ کس طرح آنریجسٹریشن کرانی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمان کا کہنا ہے اٹھائیس اگست کو ہرطال کریں گے ہرطال پر تاجر تنظیموں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا لوڈ شیڈنگ کے عذاب ہیں خیبر پختوں خاہ کو اس کا حق ملنا چاہیے تنخواہ داروں پر ٹیکس ختم ہونا چاہیے بانگلہ دیشی سٹار کرکٹر شکیب الحسن کے خلاف دھاکہ میں قتل کا مقدمہ درج شکیب الحسن پر گامر فیکٹری کے ملازم کے قتل کا الزام آئی بانگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد اداکار فردوس احمد سمید ایک سو چفون دیگر افرات نامزد مقتول کی والد نے جمعینات کو دھاکہ کے تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کرایا شکیب الحسن شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے رکنے پارلیمنٹ بھی ہیں اور خطرناک محلق دشمن سے بچنے کے جانگ بچوں اور بڑوں میں ایک سا مقبول ہالی وٹ فلم مفاسد الائن کینگ کا نیا ٹریلر جاری فلم 20 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی موسیقی